اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے سے پہلے ہی ہدایت کا منصوبہ تیار کر رکھا تھا کہ میں انسان کو بھیجوں گا دنیا کے اندر اسمائش کے لیے لیکن بندہ وہاں پر دنیا کے اندر رہتے ہوئے میں اس کو پہلے ہی جو اللہ تعالیٰ نے کہا استفاہ ہم نے چن لیا آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام پہلے ہی دنیا کے اندر آیا اس وہ نبی تھا اس لیے یہ جو یورپ آپ کو فلسفے پڑھاتا ہے کہ انسان پہلے ویشی ہوا کرتا تھا وہ جنگلوں میں رہتا تھا اس کو کپڑے بھی پہننے آتے تھے وہ مردہ چیزیں کھاتا بکواس انسان نے جب اپنی رب کی ہدایت چھوڑ دی تو پھر وہ جنگلوں میں چلا گیا جب اس نے خدا کا دامن چھوڑ دیا پھر وہ ہدایت سے دور ہو گیا جب وہ اس کو خدا کے دین کا علم نہ رہا وہ ننگا ہو گیا انسان نے دنیا کے ویشی جانوروں کی جو وہوشت ہے وہ اپنے اوپر جو تاریخی ہے وہ صرف اپنی جہالت کی بنا پر خدا کے دین کو چھوڑ دینے کی بنا پر ہے یہ جو جتنے بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنگلی قبائل ہیں ان کی طرف کوئی ہدایت والا نہیں آیا آپ سوچیں بھی جنگلی قبائل آئے کہاں سے تھے جب قرآن نے فیصلہ کر دیا جب مذہبی کتابیں بتاتی کہ پہلا انسان آدم تھا تو آدم سے اس کے بیٹوں کو ہدایت لینی چاہیے تھی کہ نہیں اور اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کر دیا کہ جب حابیل اور قابیل لڑے بڑے نے چھوٹے کو قتل کر دیا تو اس وقت بھی اللہ پاک نے بتایا کہ اس طرح سے حسد کا آغاز ہوا ہے اس طرح سے خدا کی نافرمانی کا آغاز ہوا پھر قوم میں آدم کے دو پتر ہی ان میں سے ایک نافرمان ہو گیا تو بتایا کہ اس طرح بتایا کہ پہلا جو تھا ایک جو تھا ہدایت پر آ دوسرا نافرمان اللہ نے فرمایا اب جو تمہیں دنیا کے اندر دو شہرائیں نظر آتی ہیں وحدین اہم نجدین دو ہم نے اس کے دنیا کے اندر اچھی دو شہرائیں بنا دی کہ ہم دیکھیں کون ہمارے راستے پر چلتا ہے خیر کا راستہ اور باطل کا اور وہ آدم کے بیٹوں کے کسے کے اندر ہی چھپا دیا اب وہ کسے تو ہم پڑھ لیتے ہیں اس لیے ہمارے جو جتنے لوگ ہیں یہ کسے پڑھتے ہیں میری تو دماغ سے یہ باہر ہے کسے یہ کوئی سواد رہنے کے لیے پڑھتے ہیں اس کے اندر اللہ نے فرمایا اگر تُو گوھر کرے تو ہماری نشانیاں ان قصوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں اُدھر ہی اللہ نے بتا دیا کہ آدم کو دیتی ہدایت دو لڑکے اس کے ہوئے ایک نے راہِ خدا اختیار کی اور ایک نے شرکی راہ اختیار کی وہیں سے دو کام چروع ہو گیا ایک نے نافرمان شر ہوتا کیا ہے شر خود نافرمانی کہ ایک شر کو خیر کو نہ ماننے کا نام شر ہے خیر کو نہ ماننے کا نام شر ہے اس لیے شرکی پہچان کے لیے کوئی دور نہیں جانا پڑے گا کہ شرکی طریف کریں یہ جتنے بڑے بڑے فلسفی ہیں اور جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں دانشور یہ کہتے ہیں کہ آپ شرکی طریف کریں پہلے آپ خیر کی طریف کریں ہم اسے کہتے ہیں آپ پہلے بتائیں نہ خیر کیا ہے پھر ہم اپنے شرکی طریف بھی بتا دیں گے شر ہوتا ہی وہ ہے جو آدمی خیر کو چھوڑ جائے وہ شرکی جاندے چلا جاتا ہے